دو صوبوں میں الیکشن کروانے تھے اور آئین کہتا تھا نوے دن میں کروانے ہیں سپریم کورٹ نے بھی کہا الیکشن کروانے ہیں اور الیکشن نہیں ہوئے تو آئین کی کتاب تو اسی دل آپ نے بند کر دی تھا اب اگر فردر ڈاؤن اس روڈ پر جا کے آپ کہتے ہیں کہ اس سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی ہم نے نہیں ماننا ہے وہ کتاب جو آپ نے بند کی بھی اٹھا کے پھر اس کو سائیڈ میں رکھ دے یا جیسے ماضی میں ڈکٹیٹر آ کے آئین توڑتے رہے ہیں آپ اتھی کام پہ لگ جائیں اس وقت آپ کے پاس پھر بھی ایک سٹوری تھی نا آپ کے پاس یہ سٹوری تھی کہ ان میں سے کچھ ججز ہیں جن کا باعث ہے آبیس پیٹیائی کی طرف آپ نے کہا کہ اس وقت ایک شخص کے پاس یہ اختیار تھا کہ وہ بینچز بنائے کیسز لگائے اور کیونکہ وہ ہم خیال ججز پہ بینچز بناتے ہیں لہٰذا اس قسم کے فیصلے آتے ہیں اب آپ کے پاس کیا سٹوری ہے اب تو ایک کمیٹی ہے جس نے یہ فیصلہ کیا کہ فل کورٹ بنے گا اور فل کورٹ پیسہ دے گا جس میں سے گیارہ جزیز یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے غلطی کی تھی پاکستان طریقہ انصاف کو بطور ایک پارٹی ہونا چاہیے تھا الیکشن میں انہوں نے ان کو انٹیپینڈنٹ ڈیکلیئر کر دیا جب اتنی بڑی غلطی ہوئی ہے تو پھر کیا کریں اس بھنڈ کے بارے میں کیا کریں ہم اس کو رکھ کے بیٹھ جائے کہ ٹھیک ہے بیس سال بعد ایک مقردہ سنے گی سپریم کورٹ جس میں محض ایک ججمنٹ آ جائے گی کہ اس زمانے میں یہ غلطی ہوئی تھی جیسے زلفرکالی بوٹو ساتھ نے کیس میں بھی سپریم کورٹ نے کیا ہے کیا اس وقت کا انظار کریں اگر غلطی ہوئی ہے سپریم کورٹ کے گیارہ جیسے یہ کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو درست کیوں نہ کیا جائے اس میں اعتراض کیا ہے اور اس میں اس میں کلین کیا ہے اس حکومت کا ان کے جتنی سیٹے تھی جیتی بھی جس پہ ہم بحث میں نہیں جا رہا ہے کہ پارم پورٹی پائیس کو بدل کے پارم پورٹی سیون کی وجہ سے ان کو کتنی سیٹے ملی لیکن جو بھی ان کی اس وقت پوزیشن ہے اس کے مطابق ان کو سیٹے مل چکی ہے رزف تو پھر اب ان کا کلین کیا ہے لیکن اس میں دیکھیں ہا لیکن دیکھیں شہداد اس میں ماملہ جو بھی ڈسگریمنٹ ہے فیسٹا سپریم کورٹ نے کرنا ہے آئین کے تحت اور اگر اور اگر یہ ریویو میں جا کے یہ باتیں ہوتی بھی ہیں اور سپریم کورٹ کا وہی بینچ بیٹھے گا وہ کہتا ہے ہم نے یہ نہیں کرنا اس کے بعد گورنمنٹ یہی کر سکتی ہے جو بھی آپ حوالہ دے رہے تھے کہ الیکشن نوے دن میں ہونے تھے نہیں ہوئے اچھا جب وہ نہیں ہوئے تو اس وقت سپریم کورٹ نے اس پر کوئی بہت دار ایکشن نہیں لیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ خموش رہے لیکن دیکھیں اس وقت ایک سیناریو مختلف تھا یہاں پہ جو ججز ہیں اور جو حالات اس سے پیدا ہو گئے کیونکہ اس وقت کسی کو نہیں پتا تھا کہ آٹھ پر بھی یہ ہوگا اس میں کیا نتائج آئے گے اب آپ کے پاس کلیر کٹ آپ کو اچھا لگے برا لگے ایک پارٹی ہے جو کہ بہت بڑی سٹیکھولڈرز ہیں جس کی پارلیمنٹ میں اکثریت سب سے زیادہ ہو جائے گی جو کچھ الیکشن میں وہاں اس کے باوجود اس کو اگر آپ سائیڈ میں رکھ کر اس کو بین کر کے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں سکام آجائے گا سیارتی تو وہ کیسے آئے گا شہزاد میں یہاں پہ آپ کو میں چاہوں گی کہ آپ یہاں پہ ٹھہرے اور میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں جیسے کھوڑو صاحب نے بھی کہا کہ یہ اللہی بہت کیاٹک ہے اس کو مزید کیاٹک نہیں کہہ سکتے ہم پچھلے کئی مہینوں سے بحث کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی کو سٹیپ بیک کر جانا چاہیے جب پہلے بہت ہوتی تھی تو پیپلز پارٹی نے پھر بھی یہ آفر کروا دی تھی کہ ٹاکس کریں اب آپ کو ایسے چانسز نظر آ رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا فیکٹر ہے جو اٹھ کے سامنے آئے گا اس سیچویشن میں کہ باتچیت کی طرف بات آگے پڑے کیونکہ گورنمنٹ کو وہ لوگ جو لے چکے ہیں خلف وہ تو جا رہے ہیں فیصلے کی خلاف پٹیشن لے کے بلکل نہیں نظر آ رہا کوئی پیچھے اٹھنے کو تیار نہیں ہے اور جب بھی دیکھیں معاملات اگر ہوتے ہیں کسی نظریے پہ کوئی ideological ڈیفرنسز ہوتے ہیں جیسے ہمارے ہاں ایک civil military balance کے بارے بات ہوتی رہی ہے تو پھر تو تب بھی سمجھ آتا ہے کہ آپ بیٹھے ہیں یہاں پرسنل اور ایگو کی بہت بڑی لڑائی ہوگئی ہے کوئی پیچھے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے یہ بات سب کو نظر آ رہی ہے کہ جتنا عرصہ یہ deadlock رہے گا اس ملک کا اس ریاست کا نقصان ہوتا رہے گا eventually سب بات کرنے بیٹھیں گے لیکن اس وقت کتنا بڑا نقصان آپ کر چکے ہوں گے اس کا شاید ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کیونکہ یہ situation جہاں ہم پھنچ گئے اگر کوئی پی ٹی آئے پی ایم ایلین حکومت یا اداری یہ سوچتے ہیں کہ یہاں پر کہ یہ بات سمجھ آئے گی شہزاد جو بات کر رہا نہیں آئے گی اگر سمجھ آنی ہوتی آپ تک آ چکے آپ ہی سکتا ہی ہو اور اب میرے خیال لوگوں نے سٹیک ہولڈرز نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہے یہ zero sum game ہے somebody has to lose and somebody has to win whatever the cost دیکھیں cost تو ہم ہی بھریں گے نا جن سٹیک ہولڈرز کی آپ بات کر رہے ہیں وہ تو آرام سے میٹھے ہوئے ہیں نا ان کے پاس استثناء بھی ان کو استثناء بھی حاصل ہے ان کی بجلی بھی سب سے نائی ہوتی ہے سب کچھ ہوتا ہے دوبنا تو ہم نے ہے آپ نے مجھ نے میں نے پوری عوام نے جہاں تک آپ یہ سپریم کورٹ کی بات کر رہے تھے کہ جی بلکل شہزاد صاحب نے درست فرمایا کہ یار اس وقت تو آپ کہتے تھے ہم خیال ونج بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے ایک جواز تھا آپ کو میک در آرگیومنٹ اب فل کورٹ نے کہا ہے لیکن سپریم کورٹ تو صرف order کر سکتی ہے implement تو نہیں کر سکتی implement تو انہوں نے کرنا ہے اور انہوں نے نہیں کرنا ہے implement تو جو کر لو جو کرنا ہے دیکھیں میں تو کہتا ہوں کہ مطلب کیا فائدہ ہے یہ پوری جمہوریت اور elections کتنے اربوں روپے ہم نے خرچے elections پر وہ ہی دیکھیں صرف اس لیے دیکھنے کے لیے کہ وہ فارم 47 والی cheating کرنا ہے اور وہ بھی یہی cheating ہے میں کلاس 4 میں سے بہتر cheating کر لیتا تھا ہاں لینکوں کے استعمال سے hire me ایک روڑ روپے میں اس سے میں بہتر کام کر لیتا آپ کے لیے سستے میں بگ جاؤں گا میں لیکن point is اس کے نہ انہوں نے سیکھنا ہے نہ انہوں نے سمجھنا ہے کسی نے کچھ نہیں سیکھنا کسی نے کچھ نہیں سمجھنا ہم ایک ڈوبتی ہوئی کشتی میں ہیں اور بس یہی پھرڑا چل رہا ہے کہ سب سے آگے کی سیٹ کس کی ہوگی سب سے پیچھے کس کی ہوگی فرق صرف اتنا کہ ان کے پاس lifeboats ہیں ان کے پاس helicopters ہیں یہ نکل جائیں گے ہم ڈوب جائیں تو ان کو پڑھا ہی نہیں ہے they don't care what happens to us which is very sad شہزاد final word اب next step کیا ہوگا یہ جو جھگڑا پڑا ہوا ہے اس میں ad hoc judges کل meeting ہے کلی meeting ہے اس میں ad hoc judges آ جائیں گے پھر judges کی numbers game ہے کیونکہ آدھے next کیا ہونے جا رہے what do you see دیکھیں اتنی دور تک prediction کرنے تو مشکل ہے لیکن as of now تو یہی نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو اس پیس نہیں دینی امران خانے جیل سے باہر نہیں آنا ہے سپریم کورٹ ہو ہائی کورٹ سے ہوں وہ ایک فیصلہ دیتی رہیں گی ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے حکومت اور ادارے ایک کاؤنٹر موو لے کر آئیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ اس جیل جیل کیونکہ یہاں پہ جیل سوچتا ہے کہ تحریک انصاف کے ساتھ میرے خلال سے غلط ہے ان کا ایک اپنا ایشو ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تحریک انصاف کا سیاسی کیونکہ وہ تھا مسلسل اکسی چھے جیل کاخت آیا پہ لہور ہائی کورت کا آپ نے دیکھا جو ورجن آیا کشاور ہائی کورت آیا سب نے ایک ہی بات کی تو یہ سب ہکومت ہے ہکومت آپ ادارے کر لیں یہ مز ہے ہم ہم ادوانس بریک ڈا آن فاہد اور اگ مجھے اکتاز ہے آپ نے کہ میں بات بیل انفرم بلکل بلکل بل بل مجھے کخ نہیں بات میں یہ کراچی مگرانی میں خراب لیکن اس کے لئے کوئی آپ کو جینیاس ہونے کی سب نہیں ہے نہ ہمیں کوئی کریسٹل بال یا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس پارٹی کو بین نہ کیا جائے دیکھیں اگر نو مہی دوہزار چوبیس کی بات ہو رہی ہوتی ہے کہ میں پھر بھی کہتا کہ ٹھیک ہے کوئی دو مہینے گزرے چودہ ماہ بعد اگر آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ اوہوہو یہ بہت تیشت کرد تنظیم ہے اس کو تو بین کر دینا چاہیے تو پھر مجھے تھوہا سا داؤٹ ہوتا ہے کہ کیا بات نہیں یہ وجہ ہے اب ظاہر ہے اب یہ کوئی اگرین کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ جو ابھی جو یہ desperation والی tactic یا delay tactic اب جو ابھی اس کو کہنا چاہے میں تو اس کو انتہا کی بے وکروفی کہوں گا لیکن بے شک آپ میری بات پر نہ جائیں یہ جو ابھی game card کھیلا گیا ہے کہ ہم بین کر دیں گے ہم article 6 لگائیں گے یہ complete lack of imagination اب جل دی ہے مطلب کہ یہ حکومت پر کیا رہے آسر